hey guys welcome back to the difference between series episode 9 تو guys یہ وہ series ہے جس کے اندر ہم مختلف چیز کے differences کرتے ہیں تو آج کس ویڈیو کے اندر ہم difference کرنے والے ہیں ڈالر کمپنی کی ڈالر جیل ون بال پوئنٹ کا جو کہ جیل پین ہے اس کے ساتھ ہم difference کریں گے یونی بال کی سگنو بال پوئنٹ کا یہ بھی ایک جیل پین ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ان میں سے کونسی پینسل کتنی زیادہ اچھی ہے اور ان دون کی پرائزز کیا ہیں اور کس کی لکھائی کتنی زیادہ اچھی ہے تو سب سے پہلے ہے میرے پاس ڈالر کمپنی کی ڈالر جیل ون یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کلیر لکھا ہوا ہے ڈالر جیل ون اور آگے الٹرا انک ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے اور اس کا جو پوائنٹ ہے وہ 0.7 mm کا ہے یعنی کہ ملی میٹر اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی باقی details لکھے ہوئی ہیں اس کا جو code world name ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے bpgl 0.7 اور یہ میرے پاس بلو کلر میں ہے اور اس میں چار کلر اویلیبل ہیں بلو بلیک گرین اور ریڈ تو گائز سب سے پہلے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور اوپن کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی گریپ ہے یہاں پر جہاں سے ہم پینسل کو یعنی کہ جیل پین کو پکڑ سکتے ہیں اور اس کی گریپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کمفرٹیبل گریپ ہے اور آگے آپ اس کا نیڈل کو آپ کے اس کے سکے کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو بال ہے وہ 0.7 mm موٹا ہے اور گائز اب اس کے کیپ کو واپس لگا لیتے ہیں اور اس کی پرائز کی بات کر لیتے ہیں تو گائز مارکٹ میں آج کل اس کی پرائز 40 سے 40 روپے ہیں اور کئی جگہ پر یہ 60 روپے میں بھی اویلیبل ہے اور گائز اب دیکھ لیتے ہیں سگنو فالپینٹ کو جو کہ یونی بال کمپنی کی ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ بھی 0.7 mm کے لیکن اس کی شیپ اس سے تھوڑی سی زیادہ اچھی ہے اور یہاں پر اس کا سٹیکر لگا ہوا ہے جس پہ اس کی باقی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں اس میں یو بی انک استعمال ہوتی ہے اور یہ بھی فور کلر میں ہے بلو بلیک گرین اور ریڈ میں اور گائز سب سے پہلے اس کی پرائز کی بات کر لیتے ہیں تو مارکٹ میں آج کل یہ 80 یا پھر 90 روپے میں آپ کو مل جائے گی یعنی کہ 80 اور 90 روپیز اور یہ یونی بال کمپنی کی بال پوائنٹ ہے یعنی کہ جیل پین ہے اور یہاں تک یہ انک ہے یہ اتنی ایریا میں اور اس کے اگر ہم کھول لیں تو اس کا ڈیزائن سب سے پہلے آپ دے سکتی ہیں ڈالر کی نسبت اس کا ڈیزائن جو ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت ہے اور اگر ہم اس کو کھینچ کر اوپن کریں تو یہاں پر آپ کو کوئی بھی گریپ دیکھنے کو نہیں ملتی جبکہ ڈالر کی جیل کے ساتھ آپ دے ستے تھے کتنی بڑی گریپ آویلیبل ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی گریپ نہیں ہے لیکن یہاں پر آٹومیٹک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ میں پکڑنے کے لئے ان نے ایک ایسا شیڈ سا بنایا ہویا ہے شیپ سی بنائی ہوئی ہے جس سے ہم آتھ میں آسان کے ساتھ اس کو یہاں پر پکڑ کر لکھ سکتے ہیں اور اس کا سکھا بھی اس کے جتنے ہی موٹا ہے یعنی کے 0.7 mm کا پوائنٹ ہے اس کا بھی اور یہ بھی آگے سے اوپن ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ پیچھے اس کی جیل کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آگے یہاں پر تاکینک ہے اور پیچھے ساری اس کی جیل ہے اور گائز اب ان دونوں پوائنٹ کے ساتھ یہاں پر کچھ لکھ کر دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کی لکھائی کتنی زیادہ اچھی ہے اور کس کو لکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈالر جیل ون کے ساتھ لکھ لیں گے تو یہاں سے اوپن کر لی میں نے اور یہاں پر اپنے چینل کا نام لکھوں گا اور گائز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیل پین ہونے کے باوجود اس نے کتنا بریقی کے ساتھ یہاں پر لکھا ہے میرے چینل کا نام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر اس کو میں نے جو پرسنل یوز کیا اس کا ایکسپیرینس میں آپ کو بتا دوں کہ شروع شروع میں یہ بہت ہی بریقی لکھتی ہے اور بلکل اچھا نہیں لکھتی لیکن جب آستہ آستہ یہ اچھی ہو جاتی ہے یعنی کچھ سنٹینس لکھنے کے بعد اس کی لکھائی کافی زیادہ موٹی اور کافی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے لیکن شروع شروع میں یہ بلکل اسی طرح لکھتی ہے جیسا اس نے ابھی لکھا ہے تو اب لکھ لیتے ہیں یونی بال کی سگنو بال پینٹ کے ساتھ تو یہ یونی بال کی جیل پین ہے تو اس کے ساتھ بھی یہاں پر ہم اپنے چینل کا نام لکھ لیں گے اور گائز اس کو لکھنے میں آپ دیست نے کافی زیادہ مجھے کنفرٹ ٹیبل لگی ہے لکھنے میں یہ شروع سہی صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ بھی ہم تھوڑا سا کچھ سنٹینس لکھیں گے تو یہ اوہ زیادہ بہتر ہو جائے گی لیکن یہاں پر آپ اس کی لکھائی دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی موٹی ہے اور یہاں پر اس کی تھوڑی سی بریک ہے اور اگر آپ موٹی لکھائی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے اور اس کی انک بھی تھوڑی سی ڈارک ہے اور مجھے اس کی انک بھی بہت اچھی لگی جبکہ اس کی انک بہت ہی لائٹ ہے تو ان دونوں کی لکھائی میں آپ واضح فرق دیکھ سکتے ہیں تو گائز یہ تھا آج کا اپیسوڈ ڈیفرنس بیٹوین سیریز کا اپیسوڈ 9 آئی ہوب کہ آپ کو یہ اپیسوڈ اور یہ سیریز پساندہ آ رہی ہے اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پساندہ آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی چیزوں کے ڈیفرنسز وغیرہ کے اپیسوڈ دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجھود بیل کے ایکان کو دبا کر نوٹیفکیشن کو آل پر کار لیں تاکہ میں جب بھی آپ کے لئے اس طرح کی ڈیفرنس بیٹوین کا سیریز کا کوئی بھی اپیسوڈ اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہن جائے تو گائز پھر ملتے ہیں کسی اور اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیانوں کا بزدہ ہیار رکھے گا اللہ حافظ